دیکھے ڈوڑے پاڑھ کر سلطانیاں شاہ بلی اللہ جی آہے پاڑھ کا پولی آری مفتیہن محمود جی آجو دین جیچوں کے داری شاہ بلی اللہ جی آہے پاڑھ کا پولی آری مفتیہن محمود جی آجو دین جیچوں کے داری جیل انتھانا تھاکہ سانجا کرپانی لاسانیاں دو کا غلامی آجے کھے ٹوڑے پاڑھ کی سلطانیاں دو کا غلامی آجے کھے ٹوڑے پاڑھ کی سلطانیاں جھکندہ نائیوں جا پیرا رو پہنجی ہی نشانیاں سلطانیاں دو کا غلامی آجے کھے ٹوڑے پاڑھ کی سلطانیاں پاڑھ یزیدی کھا لے کھے بھے بھانگے تحل للکاریاں ظلم جبور جے کھے ٹوڑن کے ہاں دارو جھی چوڑاریاں پاڑھ یزیدی کھا لے کھے بھے بھانگے تحل للکاریاں ظلم جبور جے کھے ٹوڑن کے ہاں دارو جھی چوڑاریاں سچ دچوں جے ظالم کھے پو کاتھے وڑن دی مانیاں سچ دچوں جے ظالم کھے پو کاتھے وڑن دی مانیاں تو کا غلامی آجے کھے ٹوڑے پاڑھ کی سلطانیاں اب دل مالک چانگیاں آئے تاریخی ورکن میں مہ جو ہی دس ماضی پیارا سو نمس لحرفن میں اب دل مالک چانگیاں آئے تاریخی ورکن میں مہ جو ہی دس ماضی پیارا سو نمس لحرفن میں شیخ الہند اے امرو تیرس شاہک تھے نورانیاں تو کا غلامی آجے کھے ٹوڑے پاڑھ کی سلطانیاں تو کا غلامی آجے کھے ٹوڑے پاڑھ کی سلطانیاں تو کا غلامی آجے کھے ٹوڑے پاڑھ کی سلطانیاں احنا کھا پھوئے او دعوتِ خطاب دیاں جمیع طلبہ اسلام صوبہ سندھ کے صدر جناب سعید ورحمان کرنی صاحب کو کہ وہ معایق پر تصریف لائے اور آپ سے مخاطبوں جناب سعید ورحمان کرنی صاحب نحمده و نسلی علی رسوله کریم بقل انسان علمه البیان وقالتا ایو صلی اللہ علیہ وسلم انہ من البیان نسحرا وفی روایت ہم فکر ہم نزریہ مجاہد طلبہ ساتھیوں سب سے پہلے میں جمع طلبہ اسلام زلہ ٹٹک کے ذمہ داران بالخصوص زیلی صدر جناب بلو اللہ بلوچ صاحب جنرل سکری جناب زہر احمد صاحب تمام عاملہ عراقین تمام ذمہ داران کارگنان کو اس عظیم الشیان وقید المثال تقریری مسابقہ کے انعقاد پر خراجی تحصیل بیش کرتا ہوں میرے محترم دوستو جمعیت طلبہ اسلام یہ جمعیت علماء اسلام کی وہ طلبہ تنظیم ہے جس میں طلبہ تربیت حاصل کر کے مستقبل میں ملک اور قوم کی قیادت کرتی ہے جمعیت علماء اسلام کی صورت میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں دو چیزیں بڑی اہمیت کی حاول ہیں لمبر ایک تقریر لمبر دو تحریر اگر اس دور میں آپ نے دینی حوالے سے اسلام کی سر بلندی کے لیے نامو سے صحابہ کے لیے ختم نبوت کے لیے ملک میں اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے عوام میں پیداری پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے تقریر کے میدان میں آنا ہوگا اس میں اپنا کردارہ دا کرنا ہوگا اس میدان میں مہارت حاصل کر کے کل آپ باطل قوتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کی سر بلندی کی بات کر سکیں گے قرآن کی عظمت کی بات کر سکیں گے میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے جمعیت طلبہ اسلام صبح سن نے سن بر کے عظلہ کو پابن کیا کہ وہ پہلے مرحلے میں یونٹر کے سطح پر یا یوسیز فیس کے سطح پر تقریری مقابلے کے نقات کریں اور پھر اس کے بعد عظلہ کے سطح پر تقریری مقابلہ ہوں اور تیسری مرحلے میں ڈیویزن سطح پر اور آخری مرحلے میں صبح سطح پر ایک عظیم شاہ تقریر مسابقہ ہوگا ان تقریری مقابلوں کا مقصد کیا ہے ان تقریری مقابلوں کا مقصد یہ ہے کہ ایسے رجالِ کار تیار کیا جا سکیں جو اسلام کی سربلندی کی بات کریں جو ختمِ نبوت کے تحفظ کی بات کریں جو ناموسِ صحابہ کی بات کریں جو پاکستان کے پارلیمنٹ میں جا کر باطل قوتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کی بات کریں عظمتِ قرآن کی بات کریں میں آج کے اس پروگرام کی توسط سے سویڈن اور دیگر ان ممالک جن میں قرآنِ کریم کی توہین کی گئیں قرآنِ کریم کو جلائے گیا ان واقعات سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم امتِ مسلمہ کے دلوں سے قرآن کی عظمت کو نکال دیں گے میں آج کے اس عظیم الشان پروگرام کی توسط سے باطل قوتوں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کی عظمت خل بھی زندہ تھی قرآن کی عظمت آدھ بھی زندہ ہے قرآن کی عظمت خل بھی زندہ رہے گی قرآن کی عظمت ختم کرنے والے مٹ رہے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے قرآن پہلے بھی عظمت والا تھا قرآن آدھ بھی عظمت والا ہے قرآن خل بھی عظمت والا رہے گا اور کوئی عمائق علال قرآن کی عظمت کو ختم نہیں کر سکتا میرا محترم دوستو اسی جمعیت طرح اسلام کے پلیٹ فارم پر رہ کر ہم تنظیمی تربیت سے گزر کر جمعیت طرح اسلام میں ہم کے دارادہ کریں گے آج اگر آپ ملک کی سیاسی قیادت پر نظر دالیں تو ملک کی سیاسی قیادت وہ اس وقت قائد امیل ملت اسلامیہ حضمان رحمان صاحب کر رہے ہیں اور قائد ملت اسلامیہ آج ملک کی سیاسی قیادت کر رہے ہیں وہی قائد ملت اسلامیہ ہے جن کی تربیت جمعیت طرح اسلام کے پلیٹ فارم پر ہوئی ہے اسی طرح ہماری دگر قیادت علامہ راشد محمود صاحب 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 صاح تمام کارکنان کو اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر خراج تحسین بیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری اور جمعیت علماء اسلام جللہ ٹھٹے کی اس محنت کو قبول و انظور فرمائے و آخری دعوانا علی الحمدللہ سعید و رحمان کرنین نائب صدر جمعیت علماء اسلام صبح سے ہنکہ پویا ہوں دعوت خطاب لندس جمعیت علماء اسلام جللہ ٹھٹے جاسنجر نائب امیر استاذ صحیح آمد سمرو صاحب انکھیت ہوئے اچھا نہیں تہاں سمخات پہتے ہیں حضرت مولنہ صحیح آمد سمرو صاحب ہماری دوستوں نے جس طریقے سے اس پر وغان نے حسن آفزائی کی ہے یا مدد کی ہے سب کو اللہ تراج رزی میں اطافر بھائی بیان یہاں پر بہت ساری ذاتوں کا تھا مجھے بچوں نے کہا کہ آپ کا پندرہ منٹ کا بیان ہے اور میرا بیان ہوتا ہے پانچ منٹ کا تو میں بہت بہت رشان تھا کہ پندرہ منٹ گزارنے کے لئے تین موضوع تھے میرے پاس ہر موضوع کو پانچ منٹ بات کرنی تھی مگر میں دیر رہا ہوں وقت کی تنگی کے حساب سے تھوڑی سی باتیں کرتا ہوں پہلی بات کہ ملک کے پہلے تو بچوں کے اعتبار سے جو بات کرنی ہے کہ بچوں دیکھو آپ کی تعلیم وہی سب کچھ ہے تعلیم میں آپ کو فن سکھائے جاتے ہیں قابلیت دی جاتی ہے مہارت سمجھائی جاتی ہے اور فن سمجھائے جاتے ہیں اور اسی کا نام علم ہے معلومات اور علم میں بہت سارا فرق ہے بہت سارے لوگوں نے معلومات اور علم کو ایک ہی چیز سمجھا جسے جیسے وہ لوکے میں پڑ گئے معلومات معلومات ہوتی ہیں اور علم علم ہوتا ہے معلومات بہت زیادہ ہوں اور معلومات کے بہت سارے دھیر ہوں وہ علم نہیں بن سکتی یہ جہاں جدا ہے جیسے ایک اسٹور والا ایک ڈاکٹر کے باہر جسے اسٹور ہوتا ہے ڈاکٹر نے کوئی دوائی لکھی اسٹور والے نے کہا کہ یہ دوائی میرے پاس نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس آ گیا کہ آپ نے یہ لکھی ہے اسی فارمولے میں وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے اور بہت سارے نام لیے جو ڈاکٹر کو معلوم بھی نہیں تھے اس نے اتنے معلومات اور اتنی باتیں کی کہ ڈاکٹر حیران جائے گیا کہ یہ نام مجھے نہیں آتے یہ چیزیں مجھے نہیں آتی جتنا اسٹور والے کے پاس معلومات ہے یہ سارا قصہ واجرہ میں دیکھتا رہا جب میرے گھر میں کوئی مریض پیدا ہوا تو میں اپنے مریض کو اسٹور والے کے پاس دے جاؤں گا یا ڈاکٹر کی پاس میں اپنا مریض اسٹور والے کے پاس نہیں لے جاؤں گا میں ڈاکٹر کی پاس دے جاؤں گا اس لیے کہ وہ ڈاکٹر ہے اس کے پاس علم ہے اور اسٹور والے کے پاس جو کچھ ہے اس کا نام معلومات ہے معلومات والا صاحب فن نہیں ہوتا علم والا صاحب فن ہوتا ہے تو اس لیے اگر معلومات کو علم سمجھیں گے یہ ایک دھوکہ ہوگا اور بڑا چلنا ہے آج کر جو میڈیا کا یہ جہان ہے اس میں بہت سارے لوگ بڑے بڑے علامہ بنے اور بڑے بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کے باس معلومات ہیں اور انہوں نے پڑھا کہیں نہیں ہیں علم اور معلومات کا کیا فرق ہے معلومات کتابوں سے آتی ہے علم مستادوں کے پاس سے آتا ہے چاہیے یونیورسٹی کا ہو جیسا ایک انجنئر ہے وہ اگر لکھتا ہے کہ فلانہ لوا لگے گا بلڈنگ کے بنانے میں اور فلانہ سمجھ بنے گا تو جو مالک ہے وہ اس انجنئر سے پوچھ نہیں سکتا دیکھیں دیکھیں دنیا کے اندر جتنے علم ہیں دنیا کے اندر جتنے علم ہیں توجہ کریں دنیا کے اندر جتنے علم ہیں اس سے واسطہ دو آدمی رکھتے ہیں اور اس سے واسطہ دو سوال رکھتے ہیں ہر علم کے ساتھ دو انسان واسطہ رکھتے ہیں ایک آمی ایک ماہ ڈاکٹری کے علم کا واسطہ دو آدمی اسے ہیں ایک آمی ایک ماہ ڈاکٹر آمی مانا مریض انجینئری کے علم سے دو آدمی واسطہ رکھتے ہیں ایک انجینئر اور ایک جس کے لیے وہ کام کرتا ہے ڈاکٹر اور انجینئر کے روزی ہوتی ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے یاد رکھیں دنیا کے اندر جتنے علم ہیں اس کے ساتھ دو سوال واسطے رکھتے ہیں ایک کیوں سے ہوتا ہے دوسرا کیا سے ہوتا ہے آپ لوگوں کی توجہ اس طرف ہے اس لیے بات کرنا نہیں آتی توجہ اس لیے میری طرف سنیں دنیا کے اندر جتنے علم ہیں اس سے واسطہ دو آدمی رکھتے ہیں ایک آمی ایک ماہر جس کو کہتے ہیں اور دو سوال اس سے واسطہ ایک کیوں اور ایک کیا کا اور ہر سوال دو ہے ایک کیوں اور ایک کیا کیا کا سوال ہر آمی کر سکتا ہے کیا کا سوال ہر آمی کر سکتا ہے ماسٹر سے کیوں کا سوال کبھی آمی کسی ماہر سے نہیں کر سکتا کوئی مریض جو آمی ہے وہ اپنی ڈاکٹر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے پیٹیڈورٹ کیوں لکھی اور فلا کیوں نہیں لکھی کیوں کا سوال کرنے کا ہر صرف ماہر کو ہے ایکسپرٹ تو ایکسپرٹ سوال ہوتا ہے کیوں کا سوال صرف ایکسپرٹ تو ایکسپرٹ ہوتا ہے کیوں کا سوال جب آمی آدمی نے ماہر سے کسی ماہر شروع کیا جب ڈاکٹر کو آپ نے کہا یہ بولی کیوں لکھی تو ڈاکٹر اپنی فیز دے دے گا کہ یہ فیز لو اور باہر بھی کوئی کلینک سے ڈاکٹر ہی کٹ پڑ کے پھر آ جاؤ کیوں کا سوال کا جواب پھر دوں گا اگر انجنئر سے کسی ماہر سوال کیا تو وہ یہ جواب دے گا ہم سے اگر سوال کیا کسی نے کہ وہ کیوں جائز نہیں ہے وہ کیوں جائز ہے تین طلاق سے کیوں حرام ہو جاتی ہے دو سے جو ہے نفیر بھی نکاح کرنے کی گنجائش ہوتی ہے جب ہم سے کوئی کیوں کہ سوال کرے گا تو ہم اس کو اپنی فیز بھی واپس دے دیں گے اور ہم کہیں گے جاؤ پڑ کے آ جاؤ کیوں کہ سوال کوئی گنجائش نہیں یہاں علم کے اندر جو ابھی نیا جو باب کھلا ہے جو ابھی دنیا چلی ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ ہر آدمی بڑا علامہ بنا اور نیٹ پہ بیٹھا پونٹ مٹان کر رہا ہے کچھ سے پوچھنے واقع نہیں ہے اور پھر ہر ہے کہ اپنی بات چاہی ہے اور مستی ہے یہ تو یہ تباہی کا معاملہ ہے آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں اس میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ علم پڑھیں یہ جو آپ کو گویل میں ملتا ہے یہ معلومات ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے معلومات سے کچھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے معلومات معلومات کے حد تک ہے علم سب کچھ ہے علم اصل چیز ہے جو آپ کو اور علم علمہ کا فرق کیا ہے معلومات ٹھیک ٹھیک پہ رکھ کر پلنگ بس ہو کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور موبائل میں دیکھ کر کہ آپ معلومات حاصل کرتے ہیں ٹھیک اوپر موبائل نیچے پیر اوپر اور قرآن کے تفسیر کا مطالعہ ہو رہا ہے سر لگا سویاوہ پلنگ پہ ٹھیک رکھی لئے دیوار پہ اور قرآن کے تفسیر کا مطالعہ ہو رہا ہے یا خدا قیامت کروائے گی تو اس طرح کے جو علم کے آدام تباہی تباہی کے وہ اسواب پرنگ بن رہے ہیں ایک تو یہ تباہی ہے تو بھائیوں وہاں سے کچھ بھی ملے اگر تو ملے تو معلومات ہی مل سکتی ہے علم کھا ملتا ہے علم علم کلاسوں میں ملتا ہے علم استادوں کے پاس ملتا ہے علم یونیویسٹیو میں ملے گا علم آپ کو سکولوں میں ملے گا اور علم کا نور اور مواب اور اصل اس کی روح علم کے آپ کے اندر آئیں گے استاد کے عدب سے تو یہ سارے چیزیں آپ کو سمجھانی تھی علم اور معلومات کا بہت سارا فرق ہے جو تفسیر کے لئے کبھی بھی آپ اسے سمجھنا چاہیں کو میرے پاس آ سکتے ہیں دوسرا ہے یہ ارز کرنا تھا کہ اس وقت تو ہماری حکومت ہے ہر چیز مہینی ہو رہی ہے تو ہم سے پوچھا جاتا ہے ہم سے پوچھا جاتا ہے تو میں اس کو سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں یہودیوں کے ایک چال تھی ایک منصوبہ تھا جس کی تیاری کئی سال چلی آدمی نظر آیا ایک آیا اس کو ہم نے نزگر دیا پھوکرانے زمانے میں اس کا نام غلام وہ مزگا دیا نہیں تھا ایک اور نظر میں رکھا ورنگ کب جیتنے کے بعد جس کی تربیت ہوئی اس فقید کوئی پتا شاید تھا یا نہیں تھا تو اس کو پکڑ دیا گیا اور اسی ہمیں تباہ کرنے کے لئے اس کو اس کے ہاتھوں سے ہمارے گل کوئی الغمال بنایا گیا یہ الغمال کیا کہا جائے کہ بھیڑیے نے کھا لیا اور شکل ایک کی تھی کام کرنے والے دوسرے تھے لے جا رہے تھے بیڑیا جب ملک لے کے جا رہا تھا بیڑیا جب بکری کو لے کے جا رہا تھا بندور تک نکل گیا اور ہمارے بولی صاحب اس وقت کہہ بیا تھا کہ جی یہ ایجنڈا ہے میں کہتا ہوں کبھی اس کو خود بتا نہیں تھا جس کے ہاتھ سے کام کرایا جا رہا ہے اور ہمارا خبردار ہمیں پہلے خبر کر چکا تھا بہت عجیب بات ہے آپ اور کر رہے ہیں ہمارے خبردار نے ہمیں خبردار کر دیا تھا اس فقیر کو خود خبر نہیں تھی وہ چریا تو کر رہا تھا کرتے کرتے چھکا بیرال بیڑیے کے مجھ سے ملک نکالا اب وہ جو بکری نکالی تو ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہاتھ ٹوٹے ہوئے آدھی مری ہوئی ہم نے کہا کہ اس کی ملکی اب کون کرے گا اس سے شادی اب کون کرے گا اس کے لئے کون مشتہ کرتا ہے تھاکان بولے نہیں شیبر بولے نہیں مولانا بولے ہاتھ جوڑتا شہباز شریف لوگ پڑے کوئی سمجھ دے گئے آپ میری باتوں کو شہباز شریف لوگ پڑے میرے باپ کی توبہ میں وزیر علی بنوگا مولی صاحب نے کہا کہ اس بات رکھتے سب لوگ بھاگو کے تو آخر اس کا کون ہوگا کون اس کی مانگی کرے گا میں بھاگتا ہوں تم بھاگتا ہے شیبرزادی بھاگتا ہے اور خاکان بھاگتا ہے سارے بھاگ رہے ہیں تو آخر بکری پر چھوڑاتا ہے نہیں اور اتنے سال چکھتے رہے کہ یہ اس طرح شکار ہو رہی ہے اور شکار پھنگڑا بھیڑیا بھاگا اس کو باتوں پڑے آرچہ اس کی ٹرم پڑھٹی اس کو باتوں پڑھتا چلا پتا دی اس کو آپ پڑھتا چلا کہ دی آپ مجھے استعمال کر رہے ہیں آپ کو چند آئے خیر چھوڑو وہ اس کا کسان لگ ہے اب مولانا نے کہا کہ تم سب لوگ اگر وزیر آپ نہیں بنتے ہو وہ تو چھوڑ دیتے اس کو چھوڑایا آپ تو گلے میں ہیں نکا کھوڑ کرے گا اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مرے میں پاکستان کے ساتھ اندھی بی بی کے ساتھ تو پھر تیہ ہوا کہ بھی کانون کے تقادے نہیں ہو کانون کے تقادے یہ ہے کہ جس کی سیدن زیادہ ہیں اس کے گلے میں ڈال دو نکا پاکستان کا اس کے ساتھ ہوگا تو اس بنیاد اوپر یہ اس وقت ہمارے شعبہ سے مجبوری میں وہ روتا ہے پاکستان کے اوپر وزیر آپ ملنے پر اس کو خوشی نہیں ہی پتائے تباہ ملک ملا ہے تو کون خوش ہوگا اس کے اوپر حکومت کرنے پر تو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں سنتے اب پکری دوباری مری ہوئی ہے تم دودھ کے لیے لوٹا لکے کھڑے ہو کہ اس میں پہلے ڈالو مری ہوئی پکری کے اوپر تم ہمیں کیا کہتے ہو کہہ میں روز دودھ ملتا تو تمہیں روز دودھ ملتا تھا ہم سمجھتے مگر تمہیں نہیں پتا کہ ارے تمہیں نہیں دیکھا ہمارے مولی صاحب جب اس کی حکومت تھی اس وقت جو بیانات دیئے تھے اس وقت دو آدمی نے پہلے سمجھ دیا تھا اس وقت بیان دیا تھا پولانا صاحب نے کہ اگر ان کے ہاتھوں اب ہم ملت چین لیتے ہیں تو دوبارہ شاید ملت کو اپنی جگہ پہنچنے میں تیس سال لگ جائیں وہ بہنم تو سنو پولانا کیا تیس سال لگ جائیں اور تم لوٹا لکے کھڑے ہو کہ دوبارہ شاید ملتا ہے دوبارہ شاید ملتا ہے دوبارہ شاید ملتا ہے تو تم لے لو پوری بکری لے لو چیخو پکار لگی ہو چیخو پکار لگی ہو یہ ہر ایک ادھر خیر وہ ساری باتیں اور یہ بات ادھر ختم ہو گئی ایک کرپشن کرپشن کیسے حتم ہو گی کرپشن ختم ہو گی انکلاب سے یا خدا کرپشن ختم کرنے کے لیے قانون بناو کہ آج کے بعد جرس نہیں چلے گا گھٹکا نہیں چلے گا میں نے پولیس کا ریت روپا اس کا مزور کیبین سے پولیس والا پہلے پانچ سو روپے کیبین لیتا تھا ابھی دو آلات پلے گا سخت پہنا ہے اب بھی نظر لے گا بل بھی دور جرم ہے کو چار روپے لے گا پولیس والا گھٹکا چلے گا گھٹکا چلے گا تو بات ہے وقت ختم ہو رہا ہے اس سے بھی آگئے ہیں اس پولیس والے کو میرے خواہر میں ابھی میں نہیں کہہ رہا جاتا اس کے اس کا علاج ہو ہمارے حافی صلو کا علاج ہو جو ساری طبائی کے باعث بنے میں تفصیل میرے پاس ہے جس کو جائیے بچے ایک چھوٹی سی بات وہ عجیب ہے کہ ہمارے تھٹے کا نام تھٹا ہے تھٹا نہیں ہے میں پریس کرتے تھا ہوں اور پریس پریس کر کے ساتھی سن رہے ہوں گے پریس کر کے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں آپ سب کو بھی کہتا ہوں تھٹا اور تھٹا میں بہت بڑا فرق ہے تھٹا مزاق کو کہتے ہیں تھٹا مزاق کو کہتے ہیں اور اردو والے لوگ جب ہمارے شہر کا نام سنتے ہیں تھٹا کو ہستے ہیں اور تھٹا کرتے ہیں بھئی اس کا نام تھٹا نہیں ہے اس کا نام تھٹا ہے وہ ہے علم طریقے سے لکھی جاتی ہے وہ ہے علم طریقے سے اردو میں ہے کے لکھنے کے دو طریقے ہیں ایک دو خانو والی ہے اور ایک اشارے والی دو دو خانوم والی الگ ہے ہمارے ساتھ بہت بہت ظلم ہوتا ہے کہ ہمارے شہر کا نام تھٹا ہے اور ہمارے رواسی اخباروں کو نمائند ہے دانشوار عدیم تک یہ نہیں جانتے کہ ہمارے شہر کا نام تھٹا ہے تھٹا نہیں ہے اور سارا عدیم تھٹا کرتے اور ہستے میں سب وہ خضردار کرتا ہوں کہ اپنے اوپر تھٹا نہ کریں اپنے نام تھٹا رکھیں اور انشاءاللہ اور ہمارے شہر کا نام تھٹا ہمارے شہر کا نام تھٹا ہے اور ہمارے شہر کا نام تھٹا ہے میرے جمعہ تلو اسلام کے ساتھیوں آجز اللہ تھٹھا کے ساتھیوں کی آج کی یہ تقریب تقریبی مقابلے کے حوالے سے تھی چونکہ وقت کم بھی ہے اور آپ تمام ساتھی میرا یہ خیال ہے کہ کوئی مختلف یونٹوں سے بہت دور کا فاصل آتے کر کے یہاں پہنچے ہیں شام ہونے کو ہے اور اندھیرے میں آپ کا یہ سفر آپ کو مزید تقریب دھا ثابت ہوگی اس کے بعد چونکہ ہمارے میرے لئے وہ ایک منارے نور ہے میں نے آپ کو جمعیت علماء اسلام کے امومی کے اجلاسز میں بالخصوص سنا ہے اور آپ کا یقیناً علماء ہن اور ہندوستان کی علماء کی شاندار تاریخ پر بڑی گہری نظر بھی ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ کا ساتھی غلام مصطفی قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ جس سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی وہ حضرت مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ کے خاص اور خاص شادرت بھی تھے حضرت ان کے ساتھی بھی ہیں تو مجھے آج یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان سے قریب پیٹ تھا کم از کم تسلیم ہوئی کہ میں ایک اپنے انتہائی بزرگ ہستی کے ساتھ بھی بیٹھاؤں عزیزانِ گرامی چونکہ تقریری مقابلہ تھا تو میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ جمع تلبہ السلام کا یہ سلسلہ بڑا شاندار اور کافی موصف رہا ہے میں نے کراچی میں بھی اس کے کئی اجلاسات میں کئی تقریری مقابلوں میں باقیدہ شرکت کی اور وہاں دیکھا لی چونکہ بڑا شہر ہے وہاں پر ظاہر ہے صلاحیتوں میں اور یہاں کی صلاحیتوں میں فرق ضرور ہوتا ہوگا لیکن یہاں میں نے جو دیکھا کہ باوجود اس کے کی کمیاں ضرور تھی لیکن بچوں میں اعتماد بلا کا تھا بڑے اعتماد تو ساتھ ان خامیوں کے ساتھ ہی اگر وہ کھڑا رہتا تو کھڑا رہتا جنگ کے بھی بولتا یہ اعتماد یہ حوصلہ یہ چیز بڑی نایاب ہوتی ہے اور یہ چیز جب آپ کے اندر موجود ہے تو ابھی کی غلطیاں بے شک ہو لیکن ایسا لگتا ہے کہ میرے ان نونی حالوں کا مستقبل انتہائی روشن ہے کہ اعتماد ہی سے ہم اس سفر کو دے کر سکتے ہیں اور اپنے اندر کی کمیاں اعتماد کی طاقت کی غنیات پر دور بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز جو میرے یہاں کے جمع تنب اسلام کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے جس کے سربرا جناب محترم ولی اللہ صاحب ہیں اور روحی روان احمد صاحب ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ چونکہ آپ نے یونٹس کی سطح سے لے کر پھر تحصیل کے مقابلے کروائے یونٹ کے کروائے اور پھر کبھی یہ بالکلی فائنل زلے کی سطح کا ہوتا ہے